سلام دوستو ہیر ٹرانسپلانٹ کے اس سیشن میں اس ویڈیو میں آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواغت ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور ہاں نیچے کمنٹ دے کر اپنی رائے ضرور ظاہر کرنا کیونکہ اس چینل پر ہم آپ کو ہیر سے ریلیٹیڈ، ہیر گروس سے ریلیٹیڈ ہر ایک انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہیر ٹرانسپلانٹ کروانے جا رہے ہو تو اس چینل پر آپ کو ایسے کئی ویڈیوز آپ کو ملیں گے جو آپ کو ہیر ٹرانسپلانٹس ریلیٹیڈ آپ کو آپ کی جانکاری میں اضافہ کریں اور صحیح جانکاری کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کو یہ چیزیں نہ معلوم ہو تو آپ کا ہیر ٹرانسپلانٹ فیل ہو سکتا ہے I have done my hair transplant 2 years before 2 سال پہلے میں نے اپنا ہیر ٹرانسپلانٹ کروایا تھا my result is amazing اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنا سارا experience اس چینل پر ڈالا ہے ہیر ٹرانسپلانٹ کا result, ہیر ٹرانسپلانٹ میڈکیشن what the precautions you have to take everything is there so don't forget to watch the videos videos ضرور دیکھیں اب آپ میں سے کئی دوستوں نے ہم سے سوال پوچھا تھا کہ ہیر ٹرانسپلانٹ کروانے کے بعد can we go to sauna can we have steam bath جو کہ اکثر مساج پارلر میں ہم لیتے ہیں تو کیا ہیر ٹرانسپلانٹ کروانے کے فوراں بعد ہم sauna لے سکتے ہیں اسٹیم بات لے سکتے ہیں تو اس کا انصر ہے کہ ٹھیک اسی طرح سے جیسے کہ ہم ہیر ٹرانسپلانٹ کروا کر ڈائریکٹ سن میں یعنی کہ اسکورچنگ ہیٹ میں باہر ہمیں نہیں نکلنا چاہیے وہ اس لیے کیونکہ ڈائریکٹ سن ایکسپوزر کی وجہ سے آپ کا اسکن ڈائریکٹ ہو سکتا ہے پسینے آ سکتے ہیں گرمی کے وجہ سے اور یہ آپ کے جو ٹرانسپلانٹڈ ہیر ہے اسے ڈائمیج کر سکتے ہیں کمپلیکیشنز کر سکتے ہیں سیم کنڈیشن اپلائیز ان دہ سونا روم آلسو کیونکہ سونا میں آپ جب جاتے ہو تو جو ہارٹ بیڈ ہے جو وہاں کی گرمی آپ کو جو اسٹیم آپ کو ملتی ہے جو پسینے آتے ہیں وہ آپ کی سکیلپ کو ایریٹیٹ کر سکتے ہیں آپ کے گرافٹس کو ڈائمیج کر سکتے ہیں کمپلیکیشنز کر سکتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں سونا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بیکٹیریاز کا ہونا بھی بہت کامن ہوتا ہے اور یہ بیکٹیریاز آپ کے سکیلپ کے دوارہ آپ کے جو پورس ہیں اس میں داخل ہو سکتے ہیں انٹر ہو سکتے ہیں اور انفیکشن کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے لئے صحیح نہیں ہوتا سکتے ہیں آپ کا جو گرافٹس ہے وہ پوری طرح سے سیل ہو جاتی ہے اس کی جڑپ اس کے بعد آپ چاہیں تو سونا اور اسٹیم بات لے سکتے ہیں there is not an issue after one week but for one week you have to avoid these two things completely hope you like the video video کو like کریں share کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اس کے ساتھ ہی دوسری ویڈیو میں تب تک کیلئے بابائے take care ملتے ہیں ہاتھ ہی جو ہی ہوا بہی